سفیر پاکستان پرگرام فوکس on the life and achievement of پاکستانی امریکن سفیر پاکستان ناظرین کافی عرصے سے آپ پاک ایم ڈی سے ہم غیرازی ریز کی وجہ تھی کہ ہم اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے ارگنائز کرنا چاہ رہے تھے اب ہمارا نیٹرک کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ ہر ہفتے پاک ایم ڈی باقاعدہ دیکھیں گے ناظرین یہ پرگرام ہے جس میں ہم آپ کو بہتی مختصر طریقے سے میڈیکل ایڈوائز دیتے ہیں آج ہمارے پاس ایک بہتی خصوصی مہمان ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر بطول حسینی جس کی شخصیت کسی بھی تعریف کی مہتاج نہیں ہے ناظرین ڈاکٹر بطول حسینی عرصے دراز سے نیو یارکیریا میں وہاں کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے ان کے زیادہ در کلائنٹیل دیسی بیس ہے اور بڑا اچھا انداز ہے اردو میں بات کرتی ہیں انگریزی میں بھی بات کرتی ہیں لیکن آج یہ کچھ ایڈوائز دیں گی آپ کو اردو میں بہتی خوبصورت انداز ہے ان کا اور بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھاتی ہیں مرس کے بارے میں اس کی تشریف کے بارے میں اس کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں تو یہ دیتے ہیں کہ آج ڈاکٹر بطول حسینی پاک ایمڈی ڈاٹ اینڈ میں آپ کے لئے کیا کچھ لائی ہیں بلادہ فرمائیں یہ رپورٹ سلام علیکم ناظرین آج کا جو سوال ہے وہ ایکچولی مجھے کسی نے بھیجا نہیں لیکن یہ سوال مجھ سے میرے بہت سے مریض پوچھتے رہے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے مریضوں میں بہت سے ایسے مریض بھی ہیں جو کہ عمردار ہیں تو یہ جو سوال ہے انہی کے تعلق سے ہے میرے بہت سے مریض یہ پوچھتے ہیں خاص طور پر جب وہ ونٹر میں بیمار ہو جاتے ہیں اور سردیوں میں جو ہے ان کو پرابلمز شروع ہوتی ہیں تو کافی پریشان ہوتی ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا اتیاد کرنی چاہیے اور ہمیں کیا کس چیز سے بچاؤ کرنا چاہیے ہمیں باہر نکلنا چاہیے نہیں جانا چاہیے اس طرح کی بہت سے سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ بہت سے ویکسینیشن وغیرہ جو امریکہ میں بڑے لوگوں کو آفر کی جاتی ہیں وہ ہمارے ملک کے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتی ہیں کہ کون سے جو ٹیکے ہیں وہ ان کی اسپیشلی بچاؤ کے لیے امپورٹنٹ ہیں خاص طور پر ایک سرد ملک میں رہنے کی وجہ سے یا سردیوں میں اس ایج میں آنے کے بعد جو جسم کی قوت مدافعت ہے وہ کھال سے لے کے اور اوپر سے کھال تو اندر ہڈی تک جو ہے قوت مدافع جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب سردیوں شروع ہوتی ہیں تو سردیوں میں جو سردیوں کا ویدر امریکہ میں بہت زیادہ انٹینس ہوتا ہے خاص طور پر نیو یارک میں اور نارٹ امریکہ میں اس کی جو سردی کی جو شدت ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ اور زیادہ جسمانی جو سسٹم ہے وہ اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اب اس کے لئے میں یہ بتاؤں گی پوائنٹ پوائنٹ بتاؤں گی کہ جو ہمیں کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا چیزیں کرنے سے ہم اپنے ایج کے لحاظ سے سردی کے موسم کے جو سخت اثرات ہیں ان سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے تو سردی کے موسم میں ہمارے ہندو پاکستان میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ گرم چیزیں کھائی جائے جو کانی پینے کی چیزیں جن کا جو تاثر ہے وہ گرم ہوتا ہے وہ ہمیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے جیسے مچھلی ہے جیسے نٹس ہیں جیسے کافی ہے چائے ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے یہ جو ہے جسم میں گرمائش رکھتی ہیں چیزیں اور جسم کو سردی کے مزر اثرات سے بچاتی ہیں اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو اور پرابلمز ہوتے ہیں سردیوں میں وہ ہیں انفیکشن کے اور سب سے کامن جو انفیکشن جو سردیوں میں ہوتا ہے وہ ہے نمونیا اور یہ نمونیا کا اٹیک بھی بڑے لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ وہ ہی ہے کہ ان کی جو قوت مدافعت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ان کے جسم کا جو ریزسٹنس ہے وہ بہت لو ہوتا ہے تو جیسے ہی ان کے اوپر کوئی وائرس یا بیکٹیریا اٹیک کرتا ہے تو ان کو فورا نمونیا ہو جاتا ہے اب نمونیا سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے اور یہ امریکہ کی جو دپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے اس کی ریکمینڈیشن بھی یہ ہے کہ پیسٹھ سال سے جو بڑے عمر کے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو سپٹمبر اکٹوبر میں فلو کا ٹیکہ ضرور لگوا لینا چاہیے اور ایک نمونیا کا ٹیکہ ہوتا ہے جسے ہم نیمو کوکل ڈیزیز کا ٹیکہ کہتے ہیں وہ ضرور لگوا لینا چاہیے فلو کا جو ٹیکہ ہے وہ ہر سال لگتا ہے اور جو نیمو کوکل کا جو ٹیکہ ہوتا ہے وہ پانس سے لے کے دس سال تک گڑ رہتا ہے اور اس کا جو بوسٹر ہے وہ پانس سال پہ ریپیٹ کر سکتے ہیں اور دس سال پہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں تو اگر کوئی ہمارے عمردار لوگ سن رہے ہیں تو ان کو یہی مشہورہ ہے کہ وہ جو ہے اپنا یہ جو ٹیکہ ہے اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہ دونوں ٹیکے لگوانے کا اندزام کریں پھر یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلیں تو ایسی اچھا کوٹ یا جیکٹ پہنیں جس سے کہ آپ کے سینے اور پھےپڑوں پہ ہوا اور سردی کا اثر نہ پڑیں کیونکہ جو نمونیاں ہوتا ہے وہ سردی کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے ایسی جیکٹ کری دیں جس کے اندر خوبصورتی سے زیادہ گرمائش ہو اور جو آپ کو سردی کے مزرستات نمونیاں وخیرہ سے بچائیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کریں کہ جب آپ کپڑے پہنیں اندر تو ضرور اپنی بنیان ضرور پہنیں بہت سے لوگ صرف شرٹ پہن لیتے ہیں اور اس کے اوپر کوٹ پہن لیتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہوتا جو انڈر گارمنٹس ہیں وہ ضرور سردیوں میں بڑے حضرات کو یوز کرنے چاہیے پھر اس کے علاوہ ٹھنڈ اور سردی سے اور جو مزرستات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب ہڈیوں پہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو پھر ہڈیوں میں انفلمیشن آ جاتی ہے یا سو جاتی ہے جس کو ہم کانڈرائٹس اور کاسٹو کانڈرائٹس کہتے ہیں اور جو جوڑ ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں خاص طور پر سینے کی ہڈی کے جوڑ ہیں یہ جو ہیں زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور اس میں درد کافی تکلیف دے ہوتا ہے اور پھر اگر ایک دفعہ ہو جائے تو بار بار ہوتا رہتا ہے اور اس افیکٹ سے بھی سردی کی وجہ سے جو انفلمیشن یہ سو جاتی ہے اس سے بچنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو ہے اچھی جو گرم جائکٹ ہے وہ پہنی جائے اور اس طرح جو ہے جو گرمی کے حصرات ہیں ان سے جو ہے جو سردی کے حصرات ہیں سوری ان سے جو ہے بچا جائے تو بیسیکلی یہ چیزیں تھیں جو میں نے آج آپ کو بتائیں کہ بڑاپے میں خاص طور پر اور امریکہ کے اور نیوارک کے جو سخت سردی کے جو اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ مشہورے سنے ہوں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس مشہوروں پر عمل بھی کریں ناظرین تو آپ دیکھ رہے تھے اپنا پسندیدہ پروگرام سفیر پاکستان سفیر پاکستان سے منسلک رہیے سفیر پاکستان آپ کی آواز ہے آپ کی پہچان ہے ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے اور ایک جانے سے پہلے نیوز کہ ایک جانے سے پہلے نیوز اب جیو کینیڈا میں بھرپور طریقے سے دکھا جا رہا ہے پورا مہینہ آپ کے لیے مفت ہے جم جم کے جیو اور جم جم کے سفیر پاکستان دیکھو پورے کینیڈا میں مفت ایک مہینے کے لیے ناظرین مجھ امید ہے کہ آپ سفیر پاکستان بھی پروگرام دیکھیں گے اس کے علاوہ جیو کے جتنے بھی ٹارک شوز ہیں جتنے بھی پروگرام ہیں بہت ہی آلہ ہیں بہت مستحق ہیں بہت آرٹیکولیٹ ہیں اور بہت انفارمیٹیو ہیں ناظرین ایک بار پھر کینیڈا لانچ ہو چکا ہے اور یہ پورا مہینہ آپ کے لیے مفت ہے جم جم کے جیو اور جم جم کے دیکھئے جیو کینیڈا میں ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ کے مذبان وقالیل خان آپ سے اجازہ چاہے گا اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات موسیقی موسیقی